ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے یہ حق لانے کا یہ جو حق لاتے ہیں اس کا کیا علاج ہے یہ جو حق لانا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ہمارے مائنڈ میں سم ٹائم کوئی ڈر فیر بیٹھ جاتا ہے سم ٹائم ہمارے برین میں کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ ورڈز مس ہونا شروع ہو جاتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ پہ ہماری جو ساؤنڈ بوس ووکل میں ہمارا جو ساؤنڈ بوس اس میں اڑکن آ جاتی ہے اس کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں تین کام کرو سب سے پہلا کام کہ یہ جو ہمارا برین ہے یہ یہاں سے الفاظ بنتے ہیں لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو جب لمبا سجدہ کرو گے تو ساری باڈی کا بلڈ آپ کے برین میں آئے گا اور برین کو جتنا بلڈ ملے گا وہ اپنی پرفارمنس اتنی بیٹر کرے گا دوسرے نمبر پہ آپ ایک سیکنس کے ساتھ تلاوت کرو اور اونچی آواز میں تلاوت کرو تاکہ جو الفاظ ہیں وہ پورے ادا ہو سکیں لمبا سجدہ کرنا اور ایک سیکنس کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھنا اور اس کے ساتھ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ سبحانو تعالی نے ان سے حکم دیا ان کو حکم دیا کہ آپ فیرون کی طرف جائیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیں تو تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑی تھی ربی شرخ لصدری وَيِسْسَلِ عَمْرِ وَحْلَ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ یہ جو وَحْلَ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے یہ جو زبان کی لکنت ہے میری زبان کی لکنت کو ٹھیک کر دے میرے بھائیو یہ دعا پڑو کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑو اور ایک دوائی میں بتاتا ہوں جس میں آکر کر رہا ہے دس گرام آکر کر رہا پانچ گرام کالی میرچ اور پانچ گرام تیز پتہ اس کو پاودر بنا کے اس کو زبان کی اوپر لکھ کرو اس کو زبان کی اوپر لگاؤ اور اس کو نگلنا نہیں ہے اس کو تھوک دینا ہے تیز پتہ جو تیز پتہ ہوتا ہے اور کالی میرچ اور آکر کر رہا ان تینوں چیزوں کو پاودر بنا کے اس کو زمان کے اوپر لگاؤں